کل سیول جنز کی سائکو بیوی سومیا آسن کو اسلام آباد کی جسٹریک ہینشیشن کورٹ کی جوڈیشل مینسٹریٹ شاہستہ کنڈی کی عدارت میں پیش کیا گیا جہاں پر وہ مطلب اپنے رونے رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے راست ساڑھے گیارہ بجے تک دماغی طور پر ٹوچر کیا گیا ہے تین بچے کی ماں ہوں مجھ سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں پر رونے لگ گئی مطلب کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی کٹر دل ایسی سنگ دل ایسی جو ہے پاگل عورت جس نے ایک بچی کا بازہ توڑ دیا ناک کی ہڈی فیکچر کر دی پسلیوں کی ہڈییں جو ہے فیکچر کر دی ہیں یہاں تک کہ اس کے سر میں اتنا شدید قسم سے مطلب کہ اس کو بار کر کر کے پانچ زکم کر دیئے جن کے بعد اس ظالم عورت کو یہ خیال نہیں آیا ہے کہ اس کا کم سے کم پراپر ٹریٹمنٹ تو گرا دے تاکہ وہ زکم بھر جائیں یہاں تک کہ اس کے زکموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ایک ایسی عورت عدالت میں پیش ہو کر پہلے ہی دن جو ہے رونے لگ جاتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ میں تین بچوں کی ماں ہوں اور میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے مجھے ذہنی طور پر ٹوچر کیا جا رہے ہیں مطلب کہ آپ ایک بچی کو جب اس طرح سے تشدد کرتی ہیں تب آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی بچی ہے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی ماں پر کیا گزرے گی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی باقی فیملی کس قرب سے گزرے گی اور خود اس بچی کے ساتھ مطلب آپ دو تین ماہ تک اس طرح کے ظالمانہ جائے سلوک کرتے ہیں تب آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال نہیں آتا اپنی باری میں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر ٹوچر کیا جا رہا ہے اس ساتھ میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں مطلب کہ جس طرح کہ میرے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے میں خود خوشی کر لوں گی بھئی میں سچ کہوں تو لوگ اس وقت یہی دعایے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو سزا نہیں ہوتی تو کوئی ایسی مطلب کہ آفت آئے اللہ نہ کرے کہ آپ نہ رہے ہیں جس طرح کہ لوگوں کے اس وقت جائے سہنی طور پر تناہ ہوئے کہ دیکھیں یار ہمارے مارچوے میں کس کس طرح کی سالم لوگ پائے گئے ہیں اس سے پہلے کہ سارا اہوار بتاؤں کے عدالت میں کیا کیا بات ہوئی اور کس طرح ان کو پھی جسمانی رمان کے لیے پھیل دیا گیا انہوں نے وہاں مزید کیا کچھ کہا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیا پسند آئے تو لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیں سلام آباد کی دسٹرک انشیشن کورٹ کی جوڈیسشل ملجسٹری شایستہ کنڈی کی عدالت میں کیس کی کل سماعت ہوئی جس میں پولیس نے ملزمہ سومیا کا جسمانی رمان مکمل ہونے پر اسے عدالت میں پیش کیا جبکہ پولیس نے ملزمہ کے مزید جسمانی رمان کی بھی استدعہ کی جہاں شایستہ کنڈی نے تفتیشی افسر سے اقتصار کیا کہ سومیا آسن کا جسمانی رمان کیوں چاہیے اس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ سومیا آسن سے تفتیش کرنی ہے کل ہی اس مانت خارج ہوئی ہے تفتیشی افسر کے موقف کے عدالت میں کہا کہ عورت کا جسمانی رمان کس قانون کے تحت دیا جائے مطلب جج نے کہا ان کو قتل ڈکرتی اور خطرنات جرم کے باعث عورت کا جسمانی رمان ملتا ہے آپ لائل دیں کس بنیاد پر جسمانی رمان ماند رہے ہیں اچھا یہاں پر یہ بتا دوں کہ مطلب کہ بچی یہ کلین کر رہی ہے کہ اس کے موں میں کساب تک ڈالا گیا مطلب یہ سیدھا سیدھا جو ہے مرڈر کا کیس بنتا ہے کہ اٹیمٹ آر مرڈر کیا ہے انہوں نے پھر جس طرح سے اس کو اتنی ہڈیے فیکچر ہیں سر میں جس طرح کی چوٹے ہیں جس طرح کو ان کو انفیکشن پورے جسم میں پھیل گیا ہے وہ گرتوں تک چلا گیا ہے تو اس کے بعد مطلب کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں تو سمجھ لگتی ہیں کہ بھئی انہوں نے قتل کی کوشش کی ہے برحال جج کے افتصار پر تفسیشی افسر نے بتایا کہ گنونہ جرم پر عورت کو جسمانی ریمانٹ لیا جا سکتے ہیں جسمانی ریمانٹ تو سومی آسم کی بہتری کے لیے ہے کوئی ثبوت دینا چاہتی ہیں تو وہ اس ریمانٹ کے دوران ثبوت دے سکیں گے بس آردے کی ویڈیو عدالت میں پیش کی کہ یہ جو ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے دلائج سننے کے بعد جج شائشہ کنڈی نے سوال کیا کہ تفتیش کب شروع کرنی ہے آپ کی بات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کل ہی تمام تفتیش مکمل ہو چکی ہے اس پر پرسیکیوٹر نے کہا کہ کچھ مواد حاصل کر لیا ہے ہم نے مزید تفتیش کرنی ہے بعد ازاں جج شائشہ کنڈی نے سومی آسم کو سامنے بلایا جج کے بلانے پر سومی آسم جو ہے روسٹم پر آ کر کہا کہ میں ہر طرح کی تفتیش شامل ہونے کے لیے جو تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں مجھے رات کو شاملی تفتیش کیا گیا مجھے رات ساڑھے دیارہ بجے تک دماغ ہی تورچر کیا گیا میں تین بچوں کی ماں ہوں مجھ سے اچھا سروق نہیں کیا جارہا مجھے گھر لے گئے کمرے میں کیمرے لگے تھے فورٹیجز نکلو آ لیں مجھے وومنہ سٹیشن رات بارہ بجے لے کر گئے میں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں ملزمہ سومی آسن نے جل سے دقوات کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے میری بھی اولاد ہے میڈیا پر باتیں بڑا چڑھا کر بتائی جا رہی ہیں مجھ سے غلطی ہوئی جب وہ مٹی کھاتی تھی تو اسے گھر بیر دینا چاہیے تھا مطلب آپ اندادہ لگائیں کہ اتنی بڑی بچی مٹی کھاتی ہے عجیب عجیب سی باتیں ظاہری باتیں ہمین لوگ ہیں بھئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گریبوں کے کیا مسائل ہوتی ہیں گریبوں کے بچے کب مٹی کھاتے ہیں کب ان کو سکین الرجی ہو سکتی ہے کب نہیں ہو سکتی تو ساری باتیں مطلب کی جو ہے ایک گھناؤنا باتیں ہیں جو ان کی صحیح ہی بتاتی ہیں مطلب ان کی سوچ کی بلکل آکاسی کرتی ہیں کہ کیا یہ کس طرح ایک گریب کے معاملے میں سوچتے ہیں بھر آپ میں نے تمام دستویز مہیر کیے ہیں کچھ نہیں چھپاؤں گی تو رانے سوا سومی آسن کمرہ عدالت میں رونے لگی اور کہا کہ میرا جتنا میڈے ٹرائل ہوا ہے مجھے خود خوشی کر لینے چاہیے بھئی آپ اندازہ لگائیں کہ دو دن میں آپ خود خوشی پر مجبور ہو گئے ہیں سوچیں ان والدین کا جن کی بچی پر آپ نے پورے دو ماں اس قدر بدترین تشدد کیا ہے آپ نے جھوٹ بولا کہ ابھی مطلب کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں تو صحیح سلام جائے شوہر صاحب نے بھی معاشرہ جائے صاحب بھی پیچھے نہیں ہے جھوٹ بولنے میں وہ بھی بلکل کسی فلمی کردار کی طرح اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ایک اچھے شوہر ثابت ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہر طرح سے اس کے لیے بھلے ان کو جتنا جھوٹ بولنا پڑے بھلے ان کو کسی قانون سے جو ہے اوپر جا کر بات کرنی پڑے تو وہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے سامنے تو بچے بلکل صحیح سلامت چلتے پڑتے گئی ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیزیں بھی تھی سمان بھی تھا پھر انہوں نے بھی پیچھلے اس میں کہا تھا کہ بھئی وہ تو بلکل صحیح سلامت میں چھوڑ کی آئی تھی انہوں نے گھر پر جا کر اس پر تشدد کیا والدین آپ اندازہ لگائیں کہ کر سکتے ایسا آپ جیسے سائکو ہوں جس طرح آپ کے شوہر نے بتایا کہ آپ سائکو ہیں آپ اس کا علاج بھی نہ کرائیں اس کو دو تین ماہ تک نہانے بھی نہ دیں کپڑے بھی تبدیل کرنے نہ دیں کھانا صحیح سے نہ دیں اس طرح کم سے کم والدین نہیں کر سکتے تو ابھی ایک فوٹیج سامنے آگئی ہے جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے بچی کو جب یہ وہاں پہ بسٹاپ پہ اتارتی ہیں تو بچی خوش سے صحیح سے چلنے ہی پا رہی ہوتی اس کی والدہ اس کو بازو سے پکڑ کر چلانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر جب بس میں اس کو بٹھایا جاتے تو وہاں پر ایک مسافر جو ہے وہ اس کو بچی کو اٹھا کر بچی کی مطلب حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ خوش سے بس میں نہیں بیٹھ سکتی تو بچی کو اٹھا کر وہ بس میں چڑھاتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی عدالت میں پیش کر دی گئی ہے اور یہ بھی مطلب کہ ایک جھوٹ ان کا بالکل بے نقاب ہو گیا ہے جس طرح یہ ڈرامے بازی کر رہے تھے جس طرح کا انہوں نے جیائیٹے کے سامنے بھی اپنا موقف پیش کیا تھا برحال جلد نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو پیسے دیے گئے ہیں کیا وہ گھر میں ملازمہ تھی آپ کے گھر تو بچی کام کرتی تھی نا اس پر وکیر نے سفائیو میں موقف اپنایا کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ کم سنگھ بچی ہماری ملازمہ ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچی کی مطلب انہوں نے جیائیٹے کے سامنے جن کو نہیں معلوم بتا دوں کہ یہ موقف اپنایا کہ ہم نے تو بچی کو اس لیے رکھا تھا کہ اس کی تربیت کرنی تھی مطلب آپ ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ بچی کو تربیت کرنے کے لیے اس کو گھر میں رکھتے ہیں آپ بہانہ کرتے ہیں کہ اس کو پہلے سے علرجی تھی سکین علرجی تھی جا جا کے اس نے جا اتنے گہرے زکم کرنی ہے تو اس کا آپ لوگوں نے پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروایا وہ زکم بھرتے گئے انفیکشن پھیلتا گیا وہ آنکھوں سے لے کر گھرزوں تک پھیل جاتا ہے بچی کی آپ ایسی تربیت کرتے ہیں کہ ڈوکٹر اپنی رپورٹ میں بتاتا ہے کہ بھئی اس کو تو کم سے کم دو تین ماہ سے نہانے تک نہیں دیا گیا کیا اپنے بچوں کی بھی آپ اسی طرح کی تربیت کر رہے ہیں کیا ان کو بھی تین تین ماہ نہانے نہیں دیتے کیا ان کو بھی جب علرجی یا کوئی دوسرا بیماری لاکھ ہوتی ہے پراپر علاج نہیں کرواتے مطلب کہ ایک عجیب سی گھٹیا باتیں ہیں جو عقل تسلیم ہی نہیں کرتے برہا جج نے سوال کیا بچی دیزوانے کی حالت اب ٹھیک ہے کیسی ہیں وہ اس پر ملزمہ کی بہن نے عدالت کو بتایا کہ بہتر حالت میں ہے آئیسیو سے نکال لیا گیا ہے فری کین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے سومیہ آسیم کو کمرہ عدالت میں اپنی فیملی سے ملاقات کی اجازت دی وہ جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے تھوڑی دیر با فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعہ مسترج کرتے ہوئے ملزمہ کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیل دیا اور بائیس اگست کو زبارہ پیش کرنے کا حکم دیا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سارے کاروائی میں کہاں کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا اور یہ کیا کیس صحیح سمت پیار کر رہے ہیں کیا رزوانہ کو انصاف مل پائے گا یا نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں